جنگ کرنال، چوبیس فروری سترہ سو انتالیس، مغل بادشاہ ابو الفتن اسیر الدین روشن اختر محمد شاہ اور شاہ ایران نادر شاہ کے درمیان دہلی سے تقریباً ایک سو دس کلومیٹر کم دوری پر کرنال کے مقام پر پیش آئے نادر شاہ نے جنگی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی مدد سے محمد شاہ کی کثیر مگر بے نظم فوج کو شکت فاش دی اور دلی میں فاتحانہ داخل ہوا اس جنگ میں مغل سلطنت کو خاصا نقصان ہوا مغل بادشاہ محمد شاہ کی فوج ایک لاکھ سے اوپر بتائی جاتی ہے جبکہ نادر شاہ کے پاس صرف پچپن ہزار لیکن انتہائی منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی مغل فوج کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی اور محمد شاہ نے ایتار ڈال دیئے نادر شاہ اپنی فوج کے ساتھ دلی میں داخل ہوا اس دوران میں نادر شاہ کی فوج کی لوٹ مار اور کچھ فوجیوں کے قتل کے واقعے کی بنا پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دے دیا اس قتل عام میں کثیر ہلاکتیں ہوئیں اور لوٹ مار اور غارت گری نے دلی کو برباد کر کے رکھ دیا مغل حکومت کی اس شکست اور غارت گری کے بعد نادر شاہ واپس چلا گیا مگر محمد شاہ اور اس کے ناہل عمرہ حکومت کا نظم و نسک ناسمحال سکے بلکہ حالات اور بدتر ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ سکھوں اور مرہتوں نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا وہ دیہاتوں اور شہروں کو تاراج کرتے رہے لیکن مغل حکمران نادر شاہ کے ہاتھوں شکست کے بعد رہی صحیح فوجی قوت بھی کھو چکے تھے لہٰذا وہ ان بغاوتوں کا سد دن باب کرنے میں بری طرح ناکام رہے نادر شاہ مئی سترہ سو انتالیس کے شروع میں دہلی سے چلا گیا وہ جنگی جانور اور خزانہ اتنا ساتھ لے گیا کہ تین سال تک ایران میں ٹیکس نہیں لیا اندازہ ہے کہ خزانہ ستر کروڑ کی لاغت کا تھا مغلیہ سلطنت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکہ تھا